بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے اور پاکستان کیلئے جو ان کا کانٹریبیشن رہا ہے یا پاکستان کو کس سمت میں جانا چاہیے آج ہم بات کریں گے ان تمام موضوعات کے حوالے سے وطن سے اہد وفا جسم و جان کا رشتہ ہے وطن سے اہد و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے وطن ہے باغ تو پھر باغ بان کا رشتہ ہے اور جناب ہار ساتھ میری کوہ ہوسٹ بھی موجود ہیں آپ ان کو مختلف شوز میں دیکھتے رہے ہیں اور آج جب مجھے امید ہے کہ ان کا اور آپ کا ساتھ بڑا خوشگوار رہے گا جی میں ہوں نازیہ ملک اور بہت بہت شکریہ علیہ آپ کا کہ آپ نے بہت پیارا انٹرڈکشن بھی دیا اور آج کے اس خوبصورت اور ایسے موقع کہ جنس دن ہم اپنے آپ سے بھی اہد کریں اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اہد کریں کہ اپنے پاکستان کو اونچا اور بلند مقام دیں گے اور آتے دیتے چلے جائیں گے کیونکہ ہماری پہچان ہمارا پاکستان اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آج وہ بہت ہی زبردست مہمان ہیں ایسے مہمان ہیں جو پاکستان کا نام بھی اونچا کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت خدمات بھی انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے میں جن کا تعرف کرواؤں گی بہت ہی معزز شخصیت ہیں کیونکہ جن کا تعلق ایڈوکیشن سے ہونا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک میں سرمایہ ایسا سرمایہ لے کر آ رہے ہیں جو تاہیات رہنے والا ہے تو آج میں سب سے پہلے انٹرڈیوز کرواؤں گی امینہ سید صاحبہ سے ایم ڈی لائٹ سٹون پبلشیرز لیمیٹیڈ فاؤنڈر آلسو فاؤنڈر آف کراچی لٹریچر فیسٹیول السلام علیکم بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوگی کیونکہ آپ جو فیسٹیول کرتی ہیں لٹریچر فیسٹیول that's one of my very very favorite very very favorite thank you so much for being here اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اتسام الحق اور ان کے بارے میں بتاؤں یہ وائس آور آٹسٹ ہے اور ساتھ ہی سپورٹس کمنٹیٹر آر جے اور آپ کا بتائیں ریڈیو پاکستان میں یہ پروڈیوسر بھی ہیں thank you so much for being here اور اس وقت میری لیٹھ سائٹ پر موجود ہیں ڈاکٹر موجیف سہرائید سن مدرسط الاسلام یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت یہ ہے مہمان ہے میں ان کا بھی تعریف کرواؤں گی ڈاکٹر سارہ سعید خورم جو کو فاؤنڈر سی اے او صحت کہانی پاکستان thank you so much for being here یہ تو انٹرڈکشن آپ نے سنا کہ کتنی زبردست مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ یہاں بڑا جمان ہیں ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی گونہ گونہ مسروفیات میں سے وقت نکالا اور آج اس رونخ کو اس بزم کو انہوں نے زینت بخشی سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے جناب مجیب الدین سہرائی صاحب سے آپ جس طرح نازیہ نے بتایا کہ وائس تانسلہ رہے سندھ مدرسط الاسلام کے ایک بڑی لیگیسی رہی ہے سندھ مدرسط الاسلام کی اور ہم اگر بات کرتے ہیں آج ہم بابا قوم کے مزار کے سائے میں موجود ہیں اور جب جب سندھ مدرسط الاسلام کا نام آتا ہے تو بابا قوم کا نام ذہن میں آتا ہے کچھ بتائی گا ذرا کہ 18 سینچری میں سندھ مدرسط الاسلام اسٹیبلش ہوا پھر اس کو کالیج کا درجہ ملا اور خود قائد عظم آئے جب اس کو کالیج کا درجہ ملا اس کے بعد اب یہ منازل تیہ کرتا کرتا انیورسٹی کی سطح تک پہنچ چکا ہے 1 سپٹمبر 1885 میں اسٹیبلش ہوا اور ان کے فاؤنڈر تھے حسن علی آفاندی صاحب اور قائد عظم صاحب ہمارے ہاں 1887 میں جب اسٹو ایر سوڈ تو وہ ہمارے ہاں داخل ہوئے اور انہیں ہمارے ہاں سے میٹرکولیشن کی اور انہیں ہمارے ہاں سے رمائن دیر فور این ہافی ایرس اس ایم آئے جو سندھ مدرسط الاسلام تھا وہ نائنٹین فارٹی تری میں چل کر آگے چل کر کالیج ہوا اور انفیکٹ یونیورسٹی ہوئی ہے وہ ہماری 2012 میں ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اب ایک ہم چیز دیکھیں کہ جو اس وقت دور جو چل رہا ہے اور کوویٹ سے سب نے بڑی فائٹ بھی کی ہے اسپیشلی ہم اپنے پاکستانیوں کو دیکھیں تو بہت ہی ہم نے جو ہے ہر طریقے سے لڑا بھی ہے ہم نے کام بھی کیا ہے ہم باہر بھی آئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کیا ہے اب یونیورسٹی کے اسپیشلی آپ کی یونیورسٹی کے حوالے سے کہ بات کریں تو اس وقت کیا آپ لوگ اس کے لیے اقدام کر رہے ہیں کیا آن لائن کلاسز بغیرہ کا کوئی اقدام ہوا ہے جی میں بتا تھا چلوں کہ دیکھیں جب ہم اپنے جمعانے میں پڑتے تھے اور فلیڈز آتی تھی گواہ ہوتی تھی تو ہمارے جو تعلیم گاہ تھے ہم دور ہوتے تھے دو دو سال ہمارے چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پینڈیمک ورلڈ آور ہے لیکن اس میں میں یہ ضرور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہماری فیڈرل ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس ویلیز پرامنشل جو ہمارا ہائر ایڈوکیشن کا سیٹ اپ ہے ان کو میں ڈیفنیلی پریز کروں گا کہ انہوں نے امیڈیلی ان چیزوں کو لیا اور میں سمجھتا ہوں ہارلی سب تعلیمی درسگاہ سب تعلیمی درسگاہوں میں آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں کوئی پندرہ دن سے زیادہ کوئی لاس نہیں ہوا پھر تو وہ جو یعنی آپ کے روٹینز ہیں جو آپ کے شیڈول ہیں جو آپ کے جو آپ کا سارٹ آف ایڈوکیشن پلان ہے وہ تو اس طرح سے چلے ہیں مگر جو ایکچول لاس دیکھا جائے تو وہ پندرہ بیس دن سے زیادہ نہیں ہے یہ جب ہم چلے گئے آن لائن کلاسز پہ اور یہ کچھ ہمارے لئے نیو ہے ہماری انوارمنٹ میں بلکل بلکل یہ بات تو آپ نے صحیح ہے امینہ جی سے پوچھتے ہیں امینہ جی جس سے میں نے کہا کہ فیسٹیف کی جب بات کی جائے تو 23 مارچ جو ہے ہمارے لئے بہت خوبصورت فیسٹیف ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی میخانمی بہت اہم دن ہے اور ہم سب کو بہت ہی سمجھئے جو شفروں سے منانا چاہیے اور یہ تو وہ دن ہے جب پاکستان ریزولوشن وہاں پاس ہوا تھا لاہور میں انیس سو چالیس میں کچھ ریلیٹ کریں اپنے کام کو اس سے ریلیٹ کریں آپ کا اپنا فیسٹیف ہے اس کے حواہ سے ریلیٹ کریں جو لیٹریچرل فیسٹیفل ہے میں نے بلکہ دیکھیں بیٹھیں آپ لوگ بہت اچھے جو ہیں وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اسکیٹس اور کچھ آپ نے جو وہاں پہ سٹیچ شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں اور ساتھ میں شعر و شاعری بڑی زبردست ہے جی جی بالکل اس میں ہم کافی کتابوں کی روحنمائی کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے ہمارے عدیب ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں وہ ان سے گفتگو ہوتی ہے مشاعرے ہوتے ہیں یقیناً اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی ہم بلاتے ہیں پرفارمنس کرتے ہیں میوزکا بھی ہم پروگرام کرتے ہیں قبالی کرتے ہیں اور ہم اکثر قائد اعظم پہ بھی ہم سیشنز رکھتے ہیں جی پارٹیشن پہ ہسٹری پہ تمام جو تمام شو بجاتے ہیں ان کو تاب کور کر دیں کی کوشش کرتے ہیں اگر میں کہوں کہ مکس سے آپ کا ایک ایک ایکسپریئنس ہے آپ وائس آرٹسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ آپ سپورٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کے علاوہ آپ پر ریڈیو پاکستان میں باسیت پروڈیسر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ ایک نوجوان نسل کے نمائندہ ہیں آپ ہوئے ڈاکٹر سارا سعید خور رہا ہوئے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا جن بنیادوں پہ جس اساس کے اوپر یہ پاکستان قائم ہوتا کیا آج کا نوجوان میں اس کیپیبلیٹی ہے کہ اس کو اس آگے کی طرف لے کے جا سکے بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس دن کی مناسبت سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں جو سب سے زیادہ کمی مجھے اب محسوس ہوتی ہے ہم شاید اس ایچ سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو نوجوانوں میں شامل کریں لیکن کمی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ انیس سو چالیس کا جو دن تھا تیس مارچ کا اس سے پیچھے کتنی سٹرگل ہے آپ ایٹین ففٹی سیون سے شروع کرتے ہیں اور نائنٹین فورٹی تک آتے ہیں تو قرارداد جب منظور ہوئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم نے ایک آزاد ریاست میں سانس لینا ہے اپنے نظریات کے ساتھ تو یہ ایک پوری سٹرگل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان میں کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر انیس سو چالیس سے یہ قرارداد کتنی امپورٹنٹ تھی کہ پھر انیس سو سینٹالیس تک کا جو سفر ہے وہ کتنا ریپٹ تھا اس میں کیا جوش کیا ولولا اور کس تھیوری کے ساتھ کن نظریات کے ساتھ ہم آگے بڑھے اور دو قومی نظریہ کے بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا آپ کا جو سوال کہ ہمارا نوجوان کتنا کیپیبل ہے اور اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں یہ ملک یہ قوم کسی بھی طرح سے کسی حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہے اور اس کا مظاہرہ اس کا اظہار ہم بارہا مختلف شعب آجات میں کر چکے ہیں منوار چکے ہیں اپنے آپ کو جو صرف ایک کمی ہے وہ یہ کہ ڈیریکشن ہم نے دینی ہے اور وہ ڈیریکشن ہر شعبے میں ڈیریکشن کی آپ نے بات کی دیکھ ڈیریکشن ہے ڈاکٹر سارا سید خورب آپ کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سیلف میڈیکشن پر زیادہ انحصار کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہے آپ کے لیے ایک نئی چیز کو انیشیئٹ کرنا دیکھیں ہم ایک ایسے آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں کہ ہم دو چیزوں سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی تو یہ کہ بہت ساری خواتین ڈاکٹرز پاکستان میں شادی کے بعد کام نہیں کرتی دی میک سکسٹی پرسنٹ آف دا ورک فورس لیکن بہت چند ہیں جو ایکچول ورک فورس میں آتی ہیں اور دوسری ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے پاکستانیوں کی جن کو کبھی زندگی میں ڈاکٹر نہیں ملتا جو ہماری عبادی کا پچاس فیصد ہے تو اگر آپ نے ان دونوں کو کنیک کرنا ہے آپ نے ہیلتھ کیر دینا ہے لوگوں کو تو آپ کو ڈیجیٹائزیشن اور ٹکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا جو ہماری ارگنائزیشن کرتی ہے کہ ہم فیمل ڈاکٹرز کو کنیک کرتے ہیں پیشن سے یزنگ ای ٹیلی میڈیسن پلاٹفارم لیکن ہم بہت عرصے سے کام کریں ہم دوہزار سترہ سے کام کریں ہیں اور ہمیں لوگوں کو یہ بتانے میں بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ اب تک ابھی تک پاکستان میں ایک کونسپٹ ہے کہ جب تب ڈاکٹر آپ کی نفز نہیں چھوے گا تو علاج نہیں ہوگا تو اب سمجھ آگئے لوگوں کو جی تو کووڈ میں ایک چیز یہ ہوئی کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ڈاکٹر کو چھونا نہیں ہے تو علاج بہتر ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے جی تو ہم اگر ہمیں اپنے اتنے بڑے ہیلتھ کیر گیپ کو فکس کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے ملک کے اندر ہیلتھ کیر کے بہت سارے مسئلیں ہیں تو اگر ہم ٹکنالوجی کا استعمال کریں گے تو یہ گیپ ہم بہت آسانی سے ہیلتھ کیر میں ریکنگ نیز نہیں کرتے وہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے خواتین کی جو کمیونٹیز میں رہتی ہیں کام کرتی ہیں اور لوگوں تک ہیلتھ کیر پہنچاتی ہیں پہنچا رہی ہیں ابھی بھی وہ پولیو کیمپینز بھی کرتی ہیں وہ تمام ایسپیکس میں کام کرتی ہیں فیملی پلاننگ وہ کرتی ہیں ہم انہی نرسز کو یوز کرتے ہیں ان کے کلینکس میں ان کو ایک سوفیر سکھاتے ہیں کہ جب پیشنٹ ان کے کلینک میں آئے تو وہ اسے ایک آن لائن دکٹر سے کنیک کر سکیں آپ سوچیں کتنی خوبصورت بات ہے ایک عورت جو ایک کمرے میں بیٹھی ہے وہ ایک دوسری خاتون دکٹر سے ایک پیشنٹ کو کنیک کری ہے all using technology چیلنجز بہت سارے ہیں کیونکہ اگر آپ کو تکنالوجی کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو internet چاہیے آپ کو electricity چاہیے آپ کو اچھی education اور conversation چاہیے جو اکثر nurses نہیں کر پاتی لیکن ایسی اچھی اچھی اسکھرے کر سکتے ہیں اگر ہم اس موڈل کو ایکسپلور کریں بلکل اور یہ آپ کیا سمجھتے کتنا ریلائیبل ہے کہ مطلب یہ لوگوں تک جو آپ پہنچ رہا ہے کہ ریلائیبل ہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ضیابتیز یا ہائپر ٹینشن یا کینسر ہونا بڑی بیماری ہے لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پرائیمری ہیلتھ کیر کا ہے اسی پیسنٹ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ان کی ارلی سٹیجز میں ڈیٹیکٹ کر لی جائیں تو ان سے امباد کم ہو سکتی ہیں جس میں زچہ بچہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ میٹرنل اور انفرن نوٹالیٹی کا ایشیو بلکل اور ہم یہ دیکھ رہے کہ 23rd مارچ اور اس کے حوالے سے علی ایک بات بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ اس دن جو قرارداد منظور ہوئی وہ ہم سب کے لیے بڑی ایمپورٹنس کا باعث اس لیے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں موجود ہیں اور یہ ملک کو اب ہمیں چلانا ہے ہمیں ہر دن یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے کچھ نیا اور کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کروں گی کہ بچوں کو آگے ہم جو کہتے ہیں کہ یوت ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کوئی نئی کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے برین سٹرومنگ بھی کر رہے ہیں تو ہم جب بھی کوئی شو کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نئی لے کر آئے تاکہ لوگوں تک مہت سکے کیا کرنا چاہیے دیکھیں پاکستان جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک قدرت کے گفٹ سے مالا مال ہے یعنی اس طرح کا ملک آپ اس گلوب میں بہت کم دیکھیں گی جہاں پر آپ کو بڑی چار شاندار ویدرز ہوں چار شاندار سیزنز ہوں چاہے سپرنگ ہو آٹم ہو سمر ہو ونٹر ہو جہاں پر آپ کا بہترین ایک ایریگیشن سسٹم ہو جہاں پر آپ کے پاس سولار انرجی ہو جہاں پر آپ کے پاس ونڈ پاور ہو یعنی پوری جو قدرتی ہم کہیں سوال اور بڑی امپارن پوائنٹ پوائنٹ ریس کی ہے جس کو میں کہتا ہوں یوٹھ اینرڈی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان is the 5th لارجیسٹ یوٹھ کنٹری آف دی ورل بیسید پاکستان is the 6th پاپولیس کنٹری آف دی ورل وہ ایک الیدہ چیز ہے بہت پاکستان is the 5th یونگیسٹ کنٹری یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن یا جو ینگ ایج بریکٹ ہوتا ہے that is between 15 and 33 years اس میں ہماری پاپولیشن لائے کرتی ہے 63% you can imagine جب آپ کے 63% جو آپ کے لوگ ہوں چاہے وہ عورت اور مرد ہم پلورل میں بات کر رہے ہیں کمبائن بات کر رہے ہیں وہ آپ کے between 15 and 33 years ہیں یعنی ہمارا اتنا ینگ پاپولیشن کا ایک مقدار ہے جس کو to be very honest ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے utilize کریں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ان کو engage کیا جائے ہمارے ہاں ان کو modern technologies ملایا جائے خاص طور پر ہمارے ہاں ہر ایک دوڑ میں لگا رہتا ہے کوئی زمانہ تھا کہ ہم ڈاکٹرز اور انجنیرز کی دوڑ میں تھے اس کے بعد ہم بزنس سٹڈیز میں آگئے ہم کنونیشنلی چیزوں کو لے کے جاتے ہیں ہم رول ہوتا ہے کیا سمجھتی ہیں آپ کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کا کتاب سے کتنا کیسا رشتہ ہے اور جو پاکستانیت ہے جو ایک قومی جذبہ قومی حمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لئے کتاب کا کیا رول ہونا چاہیے بہت اہم رول ہے کتاب کا اور اسی لیے بلکہ میں نے یہ literature festival شروع کی تاکہ ہمارے یوت میں اور ینگ لوگوں کے لئے ہم بہت سیشنز کرتے ہیں تاکہ کتاب سے قربت ہو اور وہ کس طرح ہوتی ہے ہم بڑے بڑے writers کو بلاتے ہیں اور جیسے عمر جلیل صاحب جب آتے ہیں بڑا نام ہے سندھیہ دربان جی اور مستنصر حسین تارر تو ایک دفعہ تو میں نے دیکھا festival میں ایک حجوم جمع تھا تو میں تو سمجھے کہ کوئی یہ security issue نہیں ہو گیا میں گھبرا گئی قریب بے ہی تو دیکھتی کیا ہوں کہ عمر جلیل صاحب کھڑے ہوئے تھے ان کی اردگرد سارے ہمارے ینگ لوگ جمع تھے تو اس طرح کا جب یہ ملتے ہیں رائٹر سے تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے اچھے یوت کچھ اور بھی طریقے سے شامل ہوتی ہے کہ ان سے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو وہ بھی شامل ہوں اپنے کتاب کے ساتھ یا کچھ لے کر آئیں اپنا کچھ لے کر آئیں لکھ کر جی ہاں بالکل ہم ان کو بہت انکریش کرتے ہیں اور ان سے کبھی کبھی ہم ان کو پینل میں بھی بٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو بھی ان کی پرسپیکٹیو ہے وہ بتائیں اعتصام سے پوچھیں بلکہ آپ کا تو تعلق ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سے خود آپ ہر چیزوں بڑے ایکٹیو ہیں تیکھیں بتائیں کہ آپ آج کل یوت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بینگ آر جے بینگ سپورٹس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا کس طرح سے ان کو ہم مزید شامل کر سکتے ہیں یا ان کے اندر انکریشمنٹ لاسکتے ہیں کہ you can do a lot میرا خیال ہے اب پاکستانی میڈیا اس فیس سے تو آگے نکل گیا ہے کہ جہاں ہم کسی کو انکریش کریں کیونکہ اب بہت زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں آپ ریڈیو کی بات کریں ٹی وی کی بات کریں اور پھر سب سے بڑی چیز جو اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا جو آیا ہے اس کی اپنی ایک اپتاقت ہے اور اس کو لوگ بہت اچھا یوٹیلائز کر رہے ہیں بات کو میں ہمیں کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کا ٹائم آ گیا علی کیوں نہ بریک لے لیں جی ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے چاروں معزز مہمانوں سے گفتگو کریں گے اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم مزید اب پاکستان کے لئے کیا کر سہتے ہیں سی یو اندہ در سائیڈ آف در بیر بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور گفتگو کا سلسلہ وہی سے شروع کریں گے کہ جہاں سے منقعتہ ہوا تھا ناظرین آپ کچھ پوچھ رہی تھیں یوت کے حوالے سے اتسام سے بات کر رہے تھے بلکہ آپ بتائیے گا کنٹینیو کریں بات میں بس یہ کہہ رہا تھا آپ کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور اب میڈیا میں جس طرح سے مواقع بن گئے ہیں تو ظاہر ہے اب سب اپنا اپنا کام کر بھی رہیں اور آپ جو بات کر رہی تھیں ڈیریکشن کے حوالے سے اور پاکستان کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بینگ وائس آور آرٹسٹ اگر میں صرف اپنی بات کروں تو چودہ پندرہ سال کے کریئر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نام ایسا دیا آخر میں جس کو اب سب پہچاننے لگیں ورنہ کام تو ظاہر ہے ہم کر رہے تھے پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں موقع اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے آپ نے اپنی صلاحیتوں سے اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے ہم نے اپنی زبان کے لئے اپنے اس ملک کے لئے پھر اس ملک میں سب سے جو بنیادی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں جس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں آپ ڈراماز دیکھ لیں دنیا بھر کے آپ پیپرز دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں آپ نے دیانتدار ہونا ہے اپنے ساتھ آپ نے ایماندار ہونا ہے اپنے ساتھ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے پورے دن میں اس پورے سال میں اس پوری زندگی میں کیا کیا ہے اور ایک چیز آپ ڈاکٹر ساب سے بات کر رہی ہیں تھی جب آپ کہہ رہی ہیں تھی کہ یوت کو کس دیریکشن میں لے کے جائیں ان کو کیا سکھائیں ڈاکٹر ساب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ سکلز کی بھی ضرورت ہے ایک چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے میں یہاں کہہ رہا ہوں مجھے کہنا چاہیے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا وہ یہ کہ محاسبہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس دور میں کہ آپ نے کیا نیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کر کے آئیں اس پورے دن میں کم از کم رات میں کچھ پل کے لیے آپ یہ سوچیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا اور اس کا اس ملک کو فائدہ ہے یا نہیں ایکسیلنٹ اب ہم زرا سے سارا سے پوچھتے ہیں بڑا کام کر رہی ہیں اور یہ وہ کام کر رہی ہیں جو آج کل ہم کہیں گے کہ نئے دور کے لیے تو آپ سے تو لوگ انسپریشن حاصل کر رہے ہوں گے اور آپ بھی یوت کا حصہ ہی ہیں اور مزید آپ یوت کو بڑا انوالف کر رہی ہوں گی آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف یا ڈیجیٹل جو آپ کا جو اس وقت کام ہے ڈیجیٹل میڈیسن کی طرف آپ لوگ کس طرح شامل کرتے ہیں یوت کو دیکھیں جس طرح اعتصام صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ it is very important for them to see کہ success stories کیا ہیں کیونکہ جب تک leadership نہیں ہوگی ان کے پاس جب تک ان کے پاس کوئی success story نہیں ہوگی دیکھنے کے لیے وہ کبھی motivate نہیں ہوں گے تو I think جب ہم ہم young female doctors کو integrate کرتے ہیں back into business یہ وہ female doctors ہیں تو یا تو کام نہیں کرتی یا پاکستان سے باہر چلی جاتی ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے medical doctors 25% medical doctors پاکستان سے باہر جا کے کسی اور ملک میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں کام پر واپس دیکھے آتے ہیں دوسری چیز ہم کو ان کو یہ motivate کرتے ہیں کہ ایک ایسی community جہاں پر وہ کبھی گئی نہیں نہ جائیں گی وہاں پر وہ گھر سے بیٹھے بیٹھے کیسے ایک مریض کی help کر سکتی ہیں اور جب آپ ایک young doctor کو یہ جذبہ دکھاتے ہیں کہ ایک low income community میں ایک patient ہے جو آپ کی دوائی سے آپ کی تشہیر سے بہتر ہو سکتا I think that motivates them تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ connect کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ رورل ایریاس میں رہتے ہیں اگر آپ ان حالات کو دیکھیں گے اگر آپ ان کو سمجھیں گے ان کی issues کو سمجھیں گے تب آپ ان کی زیادہ اچھی طرح help کر پائیں گے بالکل اور بھئی کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ہم personally بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم صرف ایک جگہ بیٹھ کریں یا سوشل میڈیا بھی صرف بیٹھ کرنا کریں ہمیں on ground جا کر بھی چیزیں دیکھنی چاہیں گے on ground چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں اور ہمیں پھر ان کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق ان کے جو پریشانیاں ہیں جو ان کی چیزیں ہمیں ان کو پروائیٹ کرنی ہے پھر اس کے مطابق ہم چلیں that is very important یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کافی ہرڈلز بھی یقینا جو آتی ہوں گی آپ کے لیے کیونکہ ہمارے دوائی کھانے کا کونسپٹ ہے نہیں ہمارے گر بیمار ہوتے تو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک وقت کھانا چھوڑ دیں آپ سے ہی ہو جائیں تو کس قسم کے مسائل آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے آپ یوٹ کو اپنے ساتھ انگیج کرنے گا سر سب سے پہلے تو ہمیں جو مسئلہ ہوتا تھا وہ یہ کہ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ آن لائن ایک ڈاکٹر ایکویشن کو دیکھ سکتا ہے I think اس میں جو ہم نے سب سے بڑی چیز کی وہ ہم نے جس کمیونٹی میں ہم کام کرنا چاہتے تھے وہاں پہ سوشل موبلائزرز ہائر کیے جو اسی کمیونٹی کے ینگ لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے جو کالج میں پڑے ہوتے تھے اور وہ لوگ کو جا کے گھر گھر میں بتاتے تھے کہ یہ ایک نیا کونسیپٹ ہے آپ اس پہ آئیں تو ایک تو یہ چیز ہم نے کی سو بہت سارے ایسے میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بعد میں آکے مجھے بولا کہ اب ہم باہر نہیں جانا چاہتے اب ہم پاکستان میں یہی کام کرنا چاہتے ہیں ایک اور چیز جس میں میں بات کروں گی ہمارے یوٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مینٹل ہیلتھ کا ایک ایسی چیز جس کے پر ہم بات نہیں کرتے تو ہماری اپ اور ہماری کلنکس میں زیادہ تر جو ینگ لوگ آتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے مینٹل ہیلتھ اشیوز ہوتے ہیں جو ہم جلدی پکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پروپگیٹ نہیں کرتے اچھے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے تو آپ کبھی کسی فیملی میمبر کے ساتھ جانا پسند بھی نہیں کرتے کہ جب کوئی مینٹل پرابلم ہوتا ہے تو یہ اچھا ہے کہ اس میں آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ون ٹو ون آپ کے کوئی کہیں پہ باہر کوئی بات بھی شیئرنگ نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی اپنی بات جو ہے ون ٹو ون کر سکتے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجٹل کے حوالے سے یا ہم بات کرتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو اس میں لوگ تو بہت زیادہ شامل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتی ہے چیزیں جو سیکھنے والی ہوتی ہیں اکسا لوگ کو یہ بھی نہیں آتا کہ ہم اپ کیسے چلائیں کس طرح سے تو آپ لوگ وہ بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں ان کو یا کسی کوئی طریقہ ہے جہاں سے گائیڈ لائن دی جائے لیکن ایک تو اپ بہت سمپل ہے کس طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر تیسے کلک پر آپ دکٹر سے کنیکت ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس دو طرح کے سلیوشنز ہیں ایون فور دوس جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا طبکہ ہے جن کے پاس ابھی تک سمارٹ فون نہیں ہے وہ فیچر فون نیوز کریں تو ہم نے اپنی سرویسز کو ہلپ لائن میں بھی کنورٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو آپ ایک بٹن دبائیں کال کریں آپ کی مسکل ہوگی آپ کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے and the doctor will call you back amazing and this service is available all over پاکستان اور میں بہت ساری کالز آتی ہیں second year third year cities میں جہاں پر لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے مسئلوں کے حوالے سے لیکن ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوتا اس کے لئے کیا کرتے ہیں سمارٹ فون جو آپ سمارٹ فون کے لئے آپ کیا free of cost دیتے ہیں نہیں تو جیسے میں نے کہا جن لوگ کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوتا وہ ایک call پر بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے اور جن کے پاس سمارٹ فون ہوتا ہے وہ ہماری اپیوز کر سکتے ہیں اور جن کے پاس دونوں نہیں ہوتے ان کے لئے ہم نے کلنکس بنایا ہے جس میں وہ جا سکتے ہیں تو ٹکنالوجی کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ آپ اسے ڈیفرنٹ طریقوں سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک ایسی انیورسٹری سے وابستہ ہیں جس کے بڑی لہگیسی رہی ہے تو کیا آپ رول اپنا ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں ایس کمپیٹو ادھر انیورسٹری ایس کمپیٹو ادھر اسٹیٹوشن کہ ایک لہگیسی بھی آپ کے ساتھ قاعدہ ازا محمد علی جنہ صاحب کا نام جڑا ہوا ہے مدرسط الاسلام ایک بڑا نام ہے اور اس کے ساتھ آپ نے میمارہ نے ملت کو بھی تیار کرنا ہے تو کتنا ڈیفریکلٹ رول آپ اپنا سمجھتے ہیں جب میں نے جوائن کیا لاسٹ یر آگست میں ایسی وائس چانسل سنمز اسلام یونیورسٹری اس سے پہلے میں اگری کرچر یونیورسٹری کا وائس چانسل رہا تو جیسے ہی میں نے یہاں آنیسٹلی سپیکنگ جوائن کیا کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایک پورے سب کانٹیننٹ کی انفیکٹ کیونکہ یہ صرف علی گرڈز سے دس سال جونیور ینگ ادارہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بڑی لیگیسی ہے اور کیا اس ادارے نے نہیں دیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو پاکستان کیونکہ قائد عظم کے سوائے پاکستان کا تصور اور صرف قائد عظم بھی نہیں بلکہ سر شانواز بھٹو میں آ رہا تھا ان چیزوں پر کہ قائد عظم تو ایک ہمارا پرامننٹ علم میں آئے رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر شانواز بھٹو کہہ لیں سر غلام حسین ہدایت اللہ کہہ لیں پھر ہماری ایڈوکیشن سائٹ پہ آئیں تو سب سے بڑا نام جس کا بڑا رول ہے سندھ پرابنس پاکستان جو ایڈوکیشن ہوئے ہمارے علامہ آیا ہے کازی جو ہمارے سندھ یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی جنہوں نے بنائی اور اس کے بعد اتنی ساری جو یونیورسٹیز بنی ہیں ہمارے ہاں ایون ہماری کراچی یونیورسٹی سب یونیورسٹیز جو ہیں سندھ پرابنس میں خان بہادر ایوب خوڑو صاحب ہمارے علی احمد بروئی صاحب محمد ابراہیم جویو صاحب اور میرے فادر تاج سہرائی وہ بھی ایک بڑے عدیب رہے اور ستارہ امتیاز رہے اور وہ بھی اس ادارے سے پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوری لیگیسی ہے اور بڑی اچھی یہ بات ہے کہ چاہے میری فیکلٹی ہو چاہے وہ میرا سٹاف ہو چاہے وہ ہمارے شاگرد ہو وہ تینوں ایسے سٹیک ہیں جو سمجھتے ہیں اور when you will visit us you will feel a different institute you will feel a different environment اور وہ لیگیسی اس کی بیلڈنگ کی لیگیسی ہے اس بیلڈنگ کے ساتھ جو ہمارا exactly this is the reason that's why I had asked this question to you ڈوکر صاحب اب ضرور بتائی کہ قیدیظم کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن آپ کے جو ادارہ ہے لائیڈ اسٹونٹ با پبلیکیشن وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے کہ جو آج کل کی یوت ہے اس میں نہ صرف قیدیظم کے جو کارنامے ہیں جو ان کی باتیں ہیں جو ہدایات ہیں یوت کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے جی وہ اصل میں دو دو طریقے ہم نے اختیار ہے وہ یہ ہے ایک تو ہم بچوں کی ایک کتاب شائع کرنے والے ہیں انگریزی میں اور اردو میں اور اس کا نام ہے ہمارے قائد یہ آمنہ اسفر صاحبہ نے لکھی ہے ویسی کتابوں کی ذرا آسان اور اس میں تصیریں بہت ہوں گی اور ایک سیکنڈری سکول بچوں کے لئے اور ان کتابوں کو ہم نے بہت اس طرح رکھا ہے بہت دلچسپ تاکہ بچے شوق سے پڑھیں بہت اچھی امیر تصیریں ہیں دوسری ہم ایک بائیگرفی نئی بائیگرفی شائع کر رہے ہیں ویسے تو بہت بائیگرفیز ہیں قید آزم پر یہ یاسر لطیف حمدانی نے لکھی ہے جنہ لائف وہ ہم شائع کر رہے ہیں تیسرا یہ جو قید آزم میوزیم کھلا ہے فریک سٹاف ہاؤس میں اس کے میں گورننگ باڈی پہ ہوں میمبر اور وہاں ہمارے پلان ہے کہ وہاں ہم بچوں کے لئے بہت ایونٹس کریں گے اور پریزنٹیشنز کریں گے وہاں ایک آڈیو ویجیل روم بھی ہے تو اور ڈیبیٹس کریں گے سب قید آزم پہ اور جو آپ نے بھی ایچسام نے بات کی تھی کہ جو بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے کہ آپ شروع سے ان کو حبل وطنی کا جذبہ ان کے لئے بڑھائیں جو ہم لوگ سکول میں تھے تو ہمارے لیے جو جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے وہ سارے حبل وطنی سے بڑے ریلیٹ کرتے تھے ایوری ڈی ہمیں ایک لیکچر ملتا تھا حبل وطنی پر ہماری جو اٹیچمنٹ جس طرح سے پاکستان کے لئے ہے وہ بہت زیادہ بہت کہتے ہیں نا کہ بڑے پاکستان سے بڑے سنسٹیو ہم اپنے ملک کے لئے تو یہ شروع سے ہی بچوں کے اندر جذبہ ہونا بڑا ضرور ہے اتسام میں بڑی اچھی بات کہی تھی تو مزید ہم اسے اور آگے کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں مزید ہمیں ایوری ڈی کہتے ہیں ریکالنگ کرنا ضروری ہے یا آپ نے آپ کو مائنڈ کو دوبارہ سے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے ریکالنگ کے لئے کیا کرتے رہیں دیکھیں جی تقرار یہ بہت ضروری ہے اور دنیا کے کسی بھی علم کو آپ لے لیں اور اس میں جب آپ لوگوں کو سکھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تقرار کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے ہم سال میں ایسے مواقع پر بیٹھتے ضرور ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم نے اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگ انگریزی بول کر یا مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا پرسنیلٹیز ہیں یا انٹرنیشنلی جو بڑی پرسنیلٹیز ہیں آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ بے لوسی کیا ہوتی ہے ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ لڑنے کے بعد جو کہ انہوں نے سیاسی سطح پر لڑی ہے اور اس کے بعد وہ آخر میں اپنی پروانی کرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ صرف اس ملک کے لیے کرتے ہیں ہمارے ملک میں بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ قائد ملت لیاقت علی خان جو ہے جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کوئی جائداد نہیں تھی وہ اس ملک کے لیے سب کچھ کر کے چلے گئے آج ہم تئیس مارچ کی بات کر رہے ہیں اس دن کے موقع پر انیس سو چالیس میں قرارداد لاہور کے وقت جس کو ہم قرارداد پاکستان اب کہتے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے کتنی ایسی سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس وقت دے دیا آج ہمیں ان کے نام بھی نہیں معلوم ہوں گے شاید تو بے لوسی ہونا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ دیکھ کے آ رہے ہیں اس لیے اتسام آج پاکستان ٹیلیویزن نے یہ بوقع فرام کیا یوت کو کہ جو موجودہ دور کے لوگ ہیں جہاں پہ یوت ایکسپیرینس کا بلینڈ ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں ان کے جو کارنام ہیں ان کی جو باتیں ہیں انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا ہے وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں اور مستقبل کے لیے تمام باتیں جو ان بزرگوں سے آپ سن رہے ہیں سینئر لوگوں سے ایکسپیرینس لوگوں سے سن رہے ہیں یا ہماری یوت سے سن رہے ہیں وہ آپ کے لیے بشلے راہ ہو سکیں ایک سوال میں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ضرور کرنا ہے بلکہ میں حضرات سے بھی یہ ضرور کروں گی بڑھچڑ کا حصہ لیا سو اب ہم پاکستان میں اب جو دور ہے اور آگے فیوچر پاکستان کے لیے خواتین کے روڑ کے لیے کیا کہیں گی دیکھیں میں تو جب قائد اعظم محمد علی جنہ کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں ہمیشہ فاطمہ جنہ آتی ہے سو ٹرور بلکل سیگا وہ ہمیں اپنی زندگی میں بتا گئے تھے کہ وومن ایکوالیٹی اور وومن امپاورمنٹ کا کیا رول ہے اور ہو سکتا ہے اور کیا عزت ہونی چاہیے خواتین کی ہمارے معاشرے میں وہ ہمیشہ اپنی بہن کو ساتھ رکھتے تھے تو میرے خال سے سب سے زیادہ ضرورت ہے انکلوزن کی کہ ان کو انکلوڈ کریں کانویسیشنز میں چاہے آپ اپنے گھر میں بات کریں چاہے آپ اپنی کمپنی میں بات کریں بڑے اداروں میں بات کریں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی آواز سنی نہیں جاتی ہے ان کا پرسپیکٹیو لینے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا تو جب ہم سننا شروع کریں گے at all tables جب خواتین کو ایک آواز ملے گی دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے خواتین جو ہوتی ہیں اپنی زندگی کے early career میں رک جاتی ہیں ان کو وہ مواقع نہیں ملتے کہ وہ mid اور high level careers بنا سکیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں عورتوں کو motivate کرنا ہوگا from education to building their career to scaling up ان کو constant support چاہیے گھر سے بھی اور گھر سے باہر سے بھی اور بے شک میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کہیں آگے کریئر نہیں بھی بنا رہے لیکن وہ education جو ہے وہ آگے آپ کے بچوں کے کریئر بنانے میں بہت کام آتی ہے ان کو تہذیب ان کی education ان کا ہر چیز میں ان کو ایک مضبوط پاکستانی بنانے بہت کام آتی ہے ناچی اس میں جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے اس طرح رازیہ نے بھی کہا کہ ایک ماں سے تربیت شروع ہوتی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں تربیت کو تعلیم سے زیادہ پہلے فوکس کرنا چاہیے اور تربیت کو زیادہ انفیسائز کرنا چاہیے جی یقیناً میں خیال میں تربیت بہتی ضروری ہے اور وہ تربیت اس طرح نہیں کہ بچوں کو بتا رہے ہیں یا لیکچرز دے رہے ہیں میرے خیال میں تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایک رول موڈل بنانا اگر جیسے ماں اگر جیسے کتاب پڑھے گی اور بجا اس کے کی ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا فلمیں دیکھ رہی ہیں یا اگر کسی کی سالگیرا ہے تو ان کو کتاب ایک گفٹ میں دے دی یا بک شاپ چلی گئی یا لائبری چلی گئی جب سوشل میڈیا کی بات کرتے دیکھیں خواتین ان کا بھی دل ہے کہ وہ موبائل کو ضرور یوز کریں ہم منع نہیں کرتے لیکن اب جو دور آرہا ہے وہ تھوڑا سا ایسا ایڈوانس دور آرہا ہے کہ اس موبائل کا بھی آپ یوٹلائز ایسے کرنا شروع کریں کہ اس سے کچھ ارننگ کریں مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف سوشل میڈیا میں دوسروں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے کچھ ارننگ بھی کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین ایسے کیا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا وہ موبائل کے ذریعے کام کر سکتی ہیں جس سے وہ گھر میں کچھ اپنے لیے ہی بیشکر کریں اور گھر میں بیٹے بیٹے ارن کریں دیکھیں بلکل ایسا ہو رہا ہے میرے اپنے گھر میں میری وائف نے کوویڈ جب سے شروع ہوا تو انہوں نے ایڈوکیشن سیکٹر پر کام کیا اور آن لائن ایڈوکیشن بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے اس میں ظاہر ہے ارننگ نہ بھی ہو لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں یہ انکریجمنٹ ملتی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اسی طرح سے کاروبار بھی اگر ہے اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر خواتین نے فون یوز کرنا ہے کاروبار کیلئی کرنا ہے تو کاروبار کیلئی بھی تو ٹائم ہے وہ بھی تو ہے تو آپ نے سکرین ٹائم کتنا رکھنا ہے مجھے اکثر پیرنٹس کچھ ہوتے ہیں جو اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار میں نے بچے کو یہ پڑھانا ہے میں نے اسے مدرسے میں داخل کرنا ہے میں نے اسے اچھا سکول دینا ہے تو میں ایک بات ان سے کہتا ہوں کہ یہ پڑھے گا وہ جو لوگ پڑھا دیں گے لیکن یہ سیکھے گا وہ جو آپ سکھائیں گے جو آپ سکھائیں گے جب آپ نہیں سکھائیں گے یہ کچھ نہیں سکھائے گا آپ کیا سکھا رہے ہیں میڈیا کی توسط سے کیونکہ آپ مختلف جو دیپارٹمنٹ میڈیا کے اس سے وابستہ ہیں سپورٹ سے بھی وابستہ ہیں ریڈیو سے بھی وابستہ ہیں بہت ساری چیزیں آپ وائس آور بھی کر رہے ہیں تو میڈیا کے کیا رول ہے اور آپ میڈیا سے کیا سکھا سکتے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں دیکھیں علی آپ میں ہم سب اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ جا کر بیٹھتے ہیں تو پہلا تھوٹ ہمیں نیگٹیو آتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پر آج اگر اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں میں آپ ہم سب بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہماری کوئی ایک بات کسی کو سمجھ میں آ جائے تو یہ کامیابی ہے ہم نے کوئی بہت بڑے جھنڈے نہیں گھاڑنے یہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے میں اپنے ریڈیو شوز کی اگر بات کروں میں نے جتنے بھی کیے کوشش یہ کی کہ کوئی ایک اچھی سچی سیدھی بات کسی کو سمجھا دیں وہ اس کے لیے بہت انف ہے اس کو آپ نے لیکچر نہیں دینا اس کو آپ نے انٹرٹیمنٹ دینی ہے لیکن کوئی ایک اچھی سٹرانگ مضبوط اچھی سیدھی بات جو کہ بالکل کلیئر ہو اسی طرح سے آپ ہم جو یہاں مزار قائد پر جو چیز آف گارڈز کی تقریب کرتے ہیں اس میں بھی نیریشن میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے اور اوورال ان کی زندگی میں کوئی ایک پوزیٹیف سائن جائے کوئی ایک پوزیٹیف چیز ان کو سمجھ میں آ جائے ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں اپنے لوگوں کے ساتھ یا جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ایسے ہوں کہ پوزیٹیف ہوں اور ہمیں اس وقت جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بڑی نیگٹیوٹیز ہم صرف اپنے یہ بات نہیں کریں گے کہ کہاں پر کیا نیگٹیوٹیف لیکن ہر جگہ پر بس اپنے پوزیٹیف الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیملی میمبرز کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جس سے ہم نے کہا کہ اپنے پاکستان کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے پوزیٹیف ہی بات کرنی چاہئے کیونکہ جو ہم سوچیں گے جو ہم کہیں گے وہ ہی ہوگا وہ ابھی آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہی تھی کہ خواتین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے تو اب اس لیویل پر آکر جتنی ہم شہروں میں دیکھنا ہے ظاہر ہے ریموٹ ایریاز میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے انکارجمنٹ اور وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے آپ کے اپنے دماغ سے شروع ہوتی ہے آپ نے یہاں سے اپنے آپ کو بس ساس ہاتھ میں بہت سارے ریموٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں بہت سارے ریموٹ ایریاز میں جو ریجنل لینگویج بولتے ہیں اردو انکی اتنی اچھی نہیں ہے انگلیش میں اتنا مافیو زمینیر بیان نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا آپ کیا ان کے لیے ایسے ہی لوگ رکھتے ہیں جو ریجنل لینگویج میں انکو سمجھا سکیں ہمارے کوئی آرٹ کلینک ہے انٹیریر سندھ کے اندر اور ماشاء اللہ ہمارے پاس بہت ساری سندھی سپیکنگ ڈاکٹرز ہیں سیم پشتو سپیکنگ ڈاکٹرز ہیں تو کیونکہ ڈاکٹرز بھی انہی یونیورسٹی سے نکلتی ہیں ریجنل یونیورسٹی سے نکلتی ہیں تو بہت ساری خواتین ڈاکٹرز ہیں جو ریجنل لینگویج میں بات کر لیتی ہیں اور نرس جو ہوتی ہے فردر پھر ان کا میسیج جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ تک پہنچاتی ہے تو ہمیں کبھی لینگویج کو لے کر کبھی اپنے پلاتفارم میں کوئی ایشو نہیں ہوا تو پھر میسیج لے لیتے ہیں اس پر فرس ڈاکٹرز آپ سے میسیج لیتے ہیں تاریخ میں بہت سارے دن ہیں اور ہر ملک کے اپنے اپنے دن ہیں اور ڈیفنیلی ان کو ہمیں سیلوٹ بھی کرنا چاہیے ان کی خدمات کو بھی سرائے جائے اور اس دن کی مناسبت سے ہم ان سب شخصیات کا احسان مند رہیں اور ان کو یاد رکھیں لیکن اس سے زیادہ بات جو امپارٹن میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریالائز کریں جسے احسان نے کہا کہ اس زمانے میں یہ تو انیس سو تیس کی بھی نہیں اٹھارہ سو ستاون سے ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے لیکن پرٹیکلرلی جو نائنٹین ٹوئنٹی فائن آن ورڈز جو ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں اور جس طرح سے ایک بڑی مائیگریشن ہوئی ٹوورٹس پاکستان اور اس کے بعد یہاں پہ ان لوگوں کو کس طرح سے سیٹل کیا گیا اور ہماری کمیونٹی نے ان کو کس طرح سے سب کو یہاں پہ کٹھے رکھا وہ جو قربانی اور عصار تھا اس کا جو جذبہ رہا اور خاص طور پر اس دن کے مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ہمیں آگے چل کر اس ملک کو کس طرف جانا ہے لے کے جانا ہے اس میں میں نے پہلے ہی جیسے کہا کہ یوتھ کا ایک بڑا امپارٹن رول ہوگا آگے چل کر ہمارے ڈیسیشن میکنگ میں اور خاص طور پر یہ جو یوتھ انرجی ہے اس کو ہمیں پراپرلی یوٹلائز کرنا ہوگا اور آخر میں ایک بڑی امپارٹن بات وہ یہ ہے کہ ٹائم کو ویلیو دیں ٹائم از بیری امپارٹن اور میں پی ٹی وی کا بہت بڑا شکر ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیں بلایا اور خاص طور پر ایسی انوائرمنٹ میں جہاں ہم قائد اعظم مزار کے حیاتے میں بیٹھیں سب کیلئے ایک آنر ہے یہ میرے لے آنر جی میرے خیال میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم ہمارے لیے ایک رول موڈل ہیں یہ بہت بڑے رول موڈل ہیں اور ان کو ہمیں کسی طرح ان کا جو میسج ہے اور ان کی جو زندگی ہے اور جو انہیں کام کی ہیں وہ کسی طرح ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آج کے دن آپ تئیس مارچ انیس سو چاریس کو یاد کریں تو آپ اپنے ان اصلاف کو نہ بھولیں کہ انہوں نے کیا کچھ فیس کیا اور آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنے آرام سے بیٹھ کر کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کیا تھا دوسری چیز یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انیس سو چالیس سے اگر انیس سو سنتالیس تک کا وقفہ ہے وہ سات سال کا ہے اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو چالیس تک کا وقفہ بہت زیادہ ہے تو لائف میں گول ہونا کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کا اپنا مقصد ہونا کتنا ایمپورٹنٹ ہے جب آپ وہ تیہ کر لیتے ہیں چیز ڈیزائن ہو جاتی ہے ڈائریکشن مل جاتی ہے تو پھر سفر آسان ہو جاتا ہے میرا خیال ہے یہی انڈیویجولی ہمیں اور کولیکٹیبلی بہتیت قوم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایک چیز جو ہم قادی آزم سے سیکھ سکتے ہیں جو میں نے از سٹوڈنٹ سیکھی وہ اپنی پیشن کے لیے بہت لائل تھے اپنے ملک سے بہت لائل تھے اپنے پرپس سے بہت لائل تھے اور لویلٹی بہت ضروری ہوتی ہے وہ بڑی اونرشپ لیتے تھے جس چیز کے لیے وہ فائٹ کر رہے تھے آج ہم بہت سائے لوگ کو دیکھتے ہیں اور میری جنریشن کے بہت سائے لوگ اس وقت پاکستان سے بہار چلے گئے ہیں جو پاکستان میں رہ سکتے تھے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک بہتر لائف سٹائل کے لیے باہر جائیں گے لیکن اگر سب باہر چلے جائیں گے تو اس ملک کو کون بنائے گا تو اس ملک کو کون بنائے گا تو ہمیں وہی ہارڈشپس فیس کرنی ہے چاہیں ہمیں تھوڑی سی ہارڈشپس ہوں گی لائف میں لیکن ان دی انڈ جو بھی اپنے ملک کے لیے کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں اس سے بہت زیادہ ہوگا جو آپ کہیں اور کریں ہم سب کو ایمانداری سے کام کرنا ہے جس طرح سے ایمانداری سے انہیسو چالیس کوئی قرارداد منظور ہوئی اور پیش کی گئی تھی آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں بہت سارے لوگ شامل تھے اور سب میں بڑا ایک آتا اور سب کی سوچ ایک تھی کہ ہمیں ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ہمارے لیے ہو جہاں پر ہم آزادی سے رہے اور ایمانداری سے رہے جہاں پر ہماری فیوچر جو ہمارے فیوچر کے لوگ ہیں ہمارے جو بچے ہیں سب بہت زیادہ ایمانداری سے رہیں اور بہت اچھے طریقے سے رہیں تو ہم اب آگے ہمیں اپنے ملک کو سوارنے کے لیے بڑھانے کے لیے بہت محنت کرنی ہے بہت محبت کرنی ہے اور بہت زیادہ پیار سے اور خلوص سے آگے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے بلکل اور آج ہماری کوشش بھی یہی تھی اس بزم کو اس محفل کو سجانے کی کہ آج ہم نے مختلف شعبہ زندگی سے لوگوں کو یہاں پہ مدو کیا اور ہم یہی کہنا چاہیں گے جاتے جاتے ہیں کہ کتاب سے اپنا رشتہ نہ توڑیں اپنے اسادزہ کی عزت کریں اور جس طرح اعتصاب نے بھی کہا کہ جو یوم پاکستان کا جو جذبہ ہے جو اسلاف کے ہمارے کارنامے ہیں ان کارنامہ کو ان قربانیوں کو یاد رکھیں اور جس طرح ڈاکٹ صاحبہ ٹیلی میڈیسن کے حالے سے بات کر رہی ہیں تو صحت کو بھی ساتھ ساتھ ترجی دیں کیونکہ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک جی نازیہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے مہمانوں کا جو تشریف لائے تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے اس کے ساتھ تھی نازیہ ملک اور علی سلمان کوئی اجازت دیجئے ابتہ بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی